ایک روزہ کھانے کی تصدیق کفارہ تین روز بعد ادا کرنے کا وعدہ عید کا فیصلہ وزیراعظم کی مشاورت سے کیا کیا؟ صوبائی وزیر اطلاعات کی دنیا نیوز سے گفتگو چوکت یوسف زئی نے سارا بوجھ عمران خان کے کاندوں پر ڈال دیا رمضان کے آغاز پر مفتی ملیبو رحمان کی حمایت عید مفتی پوپل زئی کے ساتھ کیا اٹھائیس روزوں کے بعد بھی عید منائی جا سکتی ہے؟ ایک روزہ کا کفارہ کون دے گا؟ خیبر پختونخواہ حکومت کی انوکھی منطق پر عوام نے سر پکڑ لیے ایک نہیں دو پاکستان عظیم قوم پھر تقسیر ملک میں پھر دو ایدیں خیبر پختونخواہ میں سرکاری اعلان کے بعد پشاور سمیت شہر شہر نوازعید کے اجتماعات وزیراعلا محمود خان کی قوم کو مبارک بار شہوال کا چاند دیکھنے مفتی ملیب کی زیر صدارت مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اچلاس آج کراچی میں ہوگا ملک کے کئی حصوں میں چاند نظر آنے کے قوی امکانات عید اپنوں کے سنگ منانے کے لیے پردیسیوں کے جتن لاہور کراچی فیصل آباد سمیت بڑے شہروں میں لاری اڈوں پر راشت رین ایت آخر کا شکار گھروں کو جانے والے خار اور کھیڑیاں بھی اچھی ہیں یہاں پر مجھے بتایا تھا کسی نے کہ یہاں پر بہت اچھی کھیڑیاں ملتی ہیں اس لیے میں یہاں پر آئین کے پاس لیکھنے کے لیے عید کی تیاری سے پہلے دبا کر خریداری کراچی کیلی مارکٹ میں پشاوری اور بلوچی چپلوں کی دھوم کھیڑی چھے سو روپے سے ساڑھے تین ہزار روپے میں دستیاب خالی کلائیوں سے کیسی عید لڑکیوں کی مجبوری سوڑیاں ضروری بڑے تہوار کے لیے مارکٹ میں رنگ برنگے ڈیزائنز کی بھرمار سٹالز پر رشت کپروں کے ساتھ میچ کرتی بینگلز کی تلاش سلون جا کر وکھرا نظر آنے کا جنون عید کے لیے مردوں کی تیاری خواتین سے بھی زیادہ جدید ہیر کٹنگ اور چہرہ جمکانے کے لیے فیشل پر زور بچوں کو بال کلر کرانے کا شوق میٹھید کے لیے میٹھے کی تلاش مٹھائی کیک اور حلوے کی مانگ دکانداروں نے موقع غنیمت جان کر قیمتوں میں بیس فیصد تک اضافہ کر دیا دعوے ہزار کام سفر پانی سپلائے کرنے کے تعلق میں مچھلیاں اور کچھوے تیرنے لگے فیصلباد میں واسہ حکام کی غفلت شہری پیٹ کی بیماریوں میں مفتلا پوڑ تھورٹی کا لہور کے علاقے ہربنسپورا میں فیکٹری پر چھاپا جالی کولڈ رنگز کی پانچ ہزار بوتلیں برامت مشینری زبط ملاوٹ مافیا کے کارندوں کی سمان لے جانے والی ٹیم پر فائرنگ کراچی کے علاقے کورنگی میں پولیس والے آپس میں لڑ پڑے فائرنگ سے تھٹھا کا رہائشی اہلکار جانبہت ملزم گرفتار میں ہوں محمد احمد اور میں ہوں محنور افتقار میں ہوں محمد عظیم رانہ ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں وزیر اطلاعات خیبر پختون خان نے 28 دن بعد عید منانے کا بوجھ وزیر اعظم کے کندے پر ڈال دیا کہتے ہیں عمران خان کی مشاورت سے اعلان کیا خوشیوں بھرے تہوار کے بعد ایک روزے کا کفارہ ادا کیا جائے گا ہمیں احساس ہوئے کہ ہمیں ایک روزے کھا چکے ہیں ایک روزے جانے ہم سب رکھیں گے وقت یوسف زہی نے اطلاع کیا کہ 28 روزوں کے بعد عید کی گئی وزیر اطلاع کا کہنا تھا کہ رویت حلال کمیٹی نے رمضان کا چاند دیکھنے میں غلط ہی کی جس کی وجہ سے ایک دن تاخیر سے روزے شروع ہوئے ازالہ کرتے ہوئے عید وقت پر بنائیں خوشیوں بھرے تہوار کے بعد ایک روزے کا کفارہ ادا کیا جائے گا ہم نے رمضان روزہ جانے مرکز کے ساتھ رکھا ہے اور اس میں ہمیں احساس ہوئے کہ ہمیں ایک روزہ کھا چکے ہیں 28 روزہ ہے لیکن اس میں ایک روزہ جانے ہم سب رکھیں گے جس کے ادھائی سے وہ رکھے گا روستے بعد رکھے ہیں رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہوئی ہوگی لیکن ہم نے اپنے صبح کو بھی دیکھنا ہے وزیر اطلاع خیبر پختون خانے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ عید کرنے کا اعلان وزیراعظم کو آن بورڈ لے کر کیا گیا وزیراعظم صاحب نے مشاہرات کیے بلکل کیے پرائیم اینسل فات کے ساتھ بھی کیے اور کنسوں کے ساتھ بھی کیے کیونکہ صوبے کا ایشو ہے دیکھیں جو رویت حلال کمیٹی ہے ہمیں اس سے گلہ ہے کہ انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ جو بھی نجی گروپس ہیں یا لوگ ہیں علماء ہیں ان کو کنپک کر لے جائے اور ان کو ایک پیش پر لائے جائے کوئی کوشش آج تک نہیں انہوں نے بس یہ بنایا کہ ان کو ہم نے نہیں ماننا یہاں اگر شادہ اشادت مل بھی جاتی ہے تو انہوں نے کہتا ہے نہیں مانتا شاکت یوسف زی نے موقف اختیار کیا کہ خیبر پختون خانے دو سے تین عیدیں ہوتی تھی حکومت کے اعلان کا مقصد صوبے میں ایک عید منانا تھا مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی رمضان کے آغاز پر مفتی مریبو رحمان کی حمایت اور عید مفتی پوپلزی کے ساتھ منانے پر خیبر پختون خانے کے عوام سر پکڑ کر بیٹھ گئے جہاں شہری کہتے ہیں کہ 28 روزوں کے بعد بھی عید منائی جا سکتی ہے ایک روزے کا کفارہ کون ادا کرے گا کاری طور پر اعلان بھی کیا گیا پشاور میں عیدگاہ چار سدہ روڈ اور مسجد محابط خان میں بڑے اجتماع ہوئے گورنر اور وزیراعلا نے بھی فرض ادا کیا خیبر پختون خواہ کے دیگر علاقوں میں بھی نماز عید کی ادائیگی کی گئی ملکی سلامتی اور عالم السلام کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی شمال وزیرستان سمیت قبائلی اسلام میں بھی بڑے اجتماعات ہوئے پارا چناتھ کے شہریوں نے وفاق کے ساتھ عید منانے کا اعلان کیا ایبٹ آباد سمیت ہزارہ جوین کے عوام نے خیبر پختون خواہ حکومت کے اعلان کو مسترد کر دیا لوگوں نے وفاق کے ساتھ عید منانے کا اعلان کیا ٹانک میں بھی آج انتسما روزہ رکھا گیا دیرہ اسماعیل خان میں بھی تقسیم دیکھی گئی پولیس لائن میں نماز عید ادا کی گئی کئی علاقوں میں تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں وزیراعلا کے پی محمود خان نے عید الفطر پر قوم کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ عوام خوشیوں میں غریبوں اور ناداروں کو بھی شریک کریں اللہ تعالیٰ اس تہوار کو ملک و کام کے لیے سلامتی اور خوشحالی کا سبب بنائے سب پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کا مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سب بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور یہ عید الفطر کا دن غریب نادار اور مفلس لوگ کے ساتھ منائیں اور آئے ہم سب مل کر اپنے فوج پاکستان کے ساتھ یہ جیسے کا اظہار کریں تو کل روزہ ہوگا یا عید شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹے کا اجلاس آج ہوگا محکمہ موسمیات نے چاند کے دیدار کی نویت سنا دی ہے عید بودھ کو ہونے کا قوی امکان ہے شوال کے چاند کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا اجلاس کی صدارت چیئرمن رویت حلال کمیٹی مفتی منیبر رحمان کریں گے تمام صوبائی زونل کمیٹیوں کے سربراہ ماہش شوال کے چاند کی رویت کا فیصلہ کریں گے آج چاند غروب افتاب کے ایک گھنٹے کے بعد تک افق پر موجود رہے گا تاہم ملک کے کئی حصوں میں چاند نظرانے کے قوی امکانات ہیں اپنے پیاروں میں ہی منانے کا مزا آتا ہے عید الفطر پر اپنے علاقوں میں منانے کے لیے کراچی سے بڑی تعداد میں پردیسی دیگر شہروں کا رخ کر رہے ہیں انڈر سٹی بس مالکان کے جانب سے از خود کرائے بڑھانے پر مسافر بھی پریشان نظر آ رہے ہیں اسی حوالے سے مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائے دے حامد الرحمان سے جی حامد بتائیے گا کیا کہنا ہے مسافروں کا مسافر اس وقت شکوا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کو عید کی خوشیاں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ منانی ہیں بی بی بچوں کے ساتھ منانی ہیں لیکن جو بس مالکان ہیں انہوں نے ان کی مجبوری کو جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کرائے جو وہ ڈبل وصول کیے جا رہے ہیں ہم جو صدر کے علاقے میں موجود ہیں جہاں سے زیادہ تر جو شہری ہیں جہاں تر جو مسافر ہیں ان کا جو سفر ہے اندرون سندھ کا ہوتا ہے جس میں ہیدر آباد ہے لالکانہ ہے رتو ڈیرے ہے شکار پور ہے دادو ہے یہاں جانے والے زیادہ تر مسافر ہیں غریب مسافر ہیں مزدور مسافر ہیں جن سے جو ہے عام دنوں کے مقابلے میں دگنا کرائے مصف وصول کیا جا رہا ہے ہیدر آباد کا نارمل کرائے جو عام دنوں میں اتین سو روپے تک ہوتا ہے وہ اس وقت جو چھ سو سے سات سو روپے وصول کیا جا رہا ہے اسی طرح شکار پور کا کرایا جو عام دنوں میں چھ سو سے سات سو روپے تھا وہ اس وقت پندرہ سو روپے اور بارہ سو روپے وصول کیا جا رہا ہے ٹکٹس پر ایک ٹکٹ کی قیمت وہی لکھی جاتی ہے نو سو روپے ٹکٹ یہ ہے لڑکانہ کا اس پر موجود ہے لکھے وہ موجود ہے لیکن ان سے کرایا جو پندرہ سو روپے پر وصول کیا جا رہا ہے شہری بہت زیادہ پریشان دکھائی دیرے تھے بس اس کم ہے جس کے باوجود جو مسافر ان کو چھتوں پر سوار کر کے ان کے گھروں کی جانب لے جائے جا راج آخری دن ہے اور ممکن ہے کبھی امکان ہے چاند رات ہو جائے جس کے لئے شہریوں کی بڑی تعداد جو اپنے گھروں کو پہنچنا چاہتی ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عید بنانا چاہتی ہے لیکن ان کی اس مجبوری کا فائدہ بس مالکان اٹھا رہے ہیں مجبوری کا فائدہ بس مالکان اٹھا رہے ہیں بہت سکریہ حامدہ اپنے اپ ڈیٹ کیا